ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل آج کی ویڈیو میں ہم وینڈوز 11 میں یا وینڈوز 10 میں کسی بھی ایپ کو کسی سارٹویر کو کسی گیم کو لاک کرنے کا طریقہ سیکھنے والے ہیں اگر آپ اپنا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کسی دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی ایسا سارٹویر ہے کوئی ایپ ہے اسے کوئی اوپن نہ کریں تو آج ہم اسے لاک کرنے کا طریقہ سیکھنے والے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹے سے سارٹو کی ضرور پڑے گی آپ نے کوئی بھی ایک ویب براؤزر اوپن کرنا ہے اور وہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ سیکرٹ فولڈر ڈاؤنلوڈ سیکرٹ فولڈر سرچ کرنے کے بعد آپ نے اس ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے اس ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد سیکرٹ فولڈر کے سامنے آپ کو ڈاؤنلوڈ کا ایک بٹن دیا جائے گا آپ نے یہاں سے اس سارٹویر کو اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کے اوپر ڈاؤنلوڈ کلک کر کے اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں جو بھی یوز کر رہے ہیں اس میں انسٹال کر لیں انسٹالیشن کا دیکھا بہت آسان ہے جس طرح کہ ایک نارمل سارٹفور آپ اپنے کمپیوٹر یا وینڈوز اپنی سسٹم میں انسٹال کرتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر ایک نیا پی جائے گا آپ نے یہاں پر ایک پاسورٹ سیٹ کرنا ہے وہ پاسورٹ جو بھی آپ اپنے ایپ کو کسی گیم کو کسی سارٹفورٹ کو یا کسی فوٹو کو لگانا چاہتے ہیں یہاں پر آپ نے ایک پاسورٹ سیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ریکووری میند دینی ہے جس کی مدد سے آپ اس کو ریکوور بھی کر سکیں گے اگر آپ اس کو بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے اوکی بٹن پر کلک کر دینا ہے اوکی کرنے کے بعد یہ سارٹفورٹ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اپن ہوگا سارٹفورٹ جب آپ کے سامنے اپن ہوگا تو آپ کو اوپر سب سے پہلے ایڈ کا ایک بٹن دیا گیا ہے آپ یہاں سے کسی بھی surf 두ے کو کسی فلدر کو یا کسی فائل کو یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں جس کو بھی آپ نے لک لگانا ہے تو میں یہاں پر گوگر کرون کو لک لگانا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے جس پی sı میں جاؤں گا سی درائیو میں جانے کے بعد پروگرام فائل میں اور یہاں سے میں گوگر کا جو فلدر ہوگا میں اسے یہاں سے سیلیک کروں گا جیسے کہ میں یہاں سے گوگر کا فلدر شیک کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے او اکی کر دینا ہے کوک کریں کہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آگے لاک آپشن ہےٹس میں اب جسے میں گول کروگ کو اپن کرتا ہوں تو آپ یہاں پر یہ آپن نہیں ہو رہا تو جیسے کہ میں یہاں سے دوبارہ اپن کا کچھ کرتا ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مجھے کوئی بالاکہ نظر نہیں آ رہا تو میں اس کے علاوہ اب اک اور ایپ کو بھی بھی لک کر کے دکھاتا ہوں آپ نے اپن پر قلک کرنا ہے اس اس کے بعد آپ نے پی سی میں جانا ہے ٹی صبح سے لاغ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا ایسے Espy جو کسی هم کو یا کسی بھی وائل کو اس طرح سے کرھ سکتے ہیں اگر آپ اسے انلاک کرنا ہے تو آپ دوبارہ جاں گے اور اوپر سے انلاک partuga Kurd��요 کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انلاک ہو چکا ہے اور اگر آپ یہاں پر اسے دوبارہ انلاک کرنے کے بعد open کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ which只要 ہے وہ آپ کے سامنے open ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ اسی انلاک فگذر ہی کر سکتے ہیں جسان مقود ہے اور اسے بھی یا مرمی hani لکھ کروں گا آپ نے جسٹ ان لاک بٹن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد جو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اسے سے بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے اس سارٹسٹر کو اننسٹال کرنا ہے تو اس کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیڈنگ good کرنا ہے ایپس میں جانا ہے ہے اور آپ نے یہاں سے فائنڈوٹ کرنا ہے یہاں پر سارٹسٹر کیا گیا کہ آگے تھے درشت کرنا ہے اننسٹال کرنا ہے آننسٹال کرنے کے بعد آ یہاں پر آپ نے یا کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے وہی پاسورٹ دینا ہے جو پاسورٹ آپ نے سیٹ پیا تھا اس کے بعد آپ نے یہاں سے اوکی کرنا ہے تو یہ جو ایپ ہوگی وہ آپ کے کمپیوٹر یا لیپ ٹپ سے انسٹال ہو جائے گی تو آپ اس طرح سے کسی بھی ایپ کو کسی سارٹفر کو کسی پرڈر کو بہت آسان طریقے سے لاب کر سکتے ہیں تھنکس فار واشنگ دس ویڈیو